بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایم ٹی انٹرنیشنل کے جرمن اسٹوڈیو سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا وہ خاص خلق حیاء ہے حیاء ایک وسیع موضوع ہے اور پردہ بھی حیاء ہی کی ایک شاخ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایک عرصے سے مسلمان عورت کے پردے کو لے کر اس پہ اترازات کا سلسلہ جاری ہے اسے سلسلے میں آج جو باتچیت ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے جرمنی میں پردے پہ ہونے والے اترازات اور ان کے جوابات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس گفتگو کے لیے جو ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں ان کا تعروف حاصل کرتے ہیں آپ ہیں محترمہ زباریہ احمد صاحبہ سیکٹری تبلیغ لجنہ امائلہ جرمنی کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہی ہیں اور آپ ہیں محترمہ محسنہ شاہین صاحبہ آپ سیکٹری تربیت لجنہ امائلہ جرمنی کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہی ہیں آپ دونوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہم زباریہ صاحبہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امسال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی میں خاص طور پر میڈیا میں کئی مرتبہ مسلمان اور عورت کے پردے کو زیر بحث لائے گیا اور ٹی وی پروگرامز میں بھی پردہ موضوع بحث رہا اور کئی سیاستدانوں نے بھی اس پر بیانات دیئے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ہم کہ وہ کون سے اترازات ہیں جو عام طور پر پردے کے بارے میں کیے جاتے ہیں ایسا ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو مخالفہ نے اسلام کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ جو عورت کو اسلام نے پردے کا تحفظ دیا ہے اس کو لے کر وہ اترازات کرتے رہتے ہیں تو جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے میڈیا میں بھی اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں اور سیاستدانوں کے بھی ایون کے جرمن پارلیمنٹ میں ایک خاتون سیاستدان ہے اسلام مخالف پارٹیس ان کا تعلق ہے انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ میں جو ہے اور جو پردے کا جو حکم ہے اس کو تذہیر کا نشانہ بنایا بے شک صدر پارلیمنٹ نے انہیں ٹوکا اور روکا لیکن بہرحال یہ ہوا جہاں تک اترازات کا تعلق ہے تو اس طرح کے اترازات سامنے آتے ہیں کہ خدا نخواستہ پردے کا حکم قرآن کریم نہیں ہے یا بھی یہ کہ جبرن پردہ کروایا جاتا ہے مسلمان خواتین کو یا بھی یہ کہ جو نوجوان بچیان جو سیاسی مقاصد کے لیے تحت پردہ کرتی ہیں تو یہاں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پریشانی کی بات بہرحال ہمیں اس لیے بھی نہیں لگتی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور ہمارے علاقے میں مخالفت بالکل نہیں ہے اور بڑا پورا من ماحول ہے تو شاید اس کو تھا کہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام خوش ہوں گے تو حضور نے فرمایا مخالفہ جہاں ہوتی ہے پھل بھی وہیں لگتے ہیں ایک پارلیمنٹ میں ہم نے سنا تھا کہ کوئی قانون پاس کروایا جا رہا ہے پردے کے بارے میں قانون سازی کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے کہ اس حال میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چودہ سال سے کم عمر کی بچگاں ہیں انہیں باقاعدہ قانون بنا کر پابندی لگائے جائے کہ وہ پردہ نہ کر سکیں لیکن اگلا سوال اسی سلسلے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں محسن صاحبہ کہ اسلام میں چودہ سال کے عمر میں جرمنی میں قانون ہے کہ بچے اپنا مذہب خود چن سکتے ہیں لیکن اسلامی تعلیم پردے کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے کہ ایک پرائمری کی بچی یا چودہ سال کی بچی کو پردہ کرنا پورا ہجاب لینا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرد صاحبہ اس سوالے سے حضور اقدس سید اللہ تعالی بن عصر العزیز نے اسلام کی تعلیم واضح طور پر بیان فرمائی ہے ریوی آف ریلیجن جو جرمن زبان میں شائع ہونے والا اس سال کا دوسرا شمارہ ہے اس میں پڑا جا سکتا ہے حضور اقدس نے فرمایا ہے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کر اسلام کی تعلیم میں یہ ہے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کر ایک بچی پر فرض ہے کہ وہ ہجاب لے چھوٹی عمر کی جو بچی ہیں یعنی جو پرائمری سکول جانے والی جو بچی ہیں ان پر فرض نہیں ہے ہجاب لینا حضور اقدس نے پھر فرمایا کہ اگر ایک بچی اپنی والدہ کا نمونہ دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے ہجاب لی رہی ہے تو اس کی اپنی ذاتی خواہش ہے اس کی اپنا ذاتی فیصلہ ہے جو وہ کار رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کار رہی ہے اور حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اکثر بچے دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے والدہ کا نمونہ دیکھ کے اپنا کے تو وہ چیزیں اپناتے ہیں اس میں ڈھالتے ہیں اپنے آپ کو تو ایک بچی اگر اس چیز کو کار رہی ہے تو وہ اس کا اپنا پھر ذاتی معاملہ لیکن فرض چھوٹی عمر میں نہیں ہے بڑی عمر میں بلوغت کی عمر کو پہنچ کر وقت کے ساتھ بچی کو تھوڑا بہت ہم عام طور پر مائن کرتے ہیں کہ دوپر ٹوڑانا شروع کر دیں بلکل عادت ڈالنے کے لیے چھوٹی عمر سے اس کا لباس ہو مطلب ڈبٹا ساتھ دے دیا جائے وہ پہنے اس کو عادت ہو کہ نماز کے وقت ڈبٹا لیا دیا ہے مستر جب آرہی ہوں تو اس وقت بچی لے تو اس سے پھر عادت پردیٹ آتی ہے بڑے ہو کے پھر اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرے لباس کا ایک حصہ ہے ڈبٹا بلکل انسانی فطرت کے این مطابق ہے جو اطراز کرنے والے ہیں ان کو اسلام کی حقیقت علیم کا ہی نہیں پتا ٹھیک ٹھیک آپ سے یہ میں پوچھنا چاہی تھی کہ مذہب کے انتخاب کی آزادی کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے اور والدین اپنی اولاد کی تربیت کی حوالے سے کیا اختیارات رکھتے ہیں کیا طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو ظاہر سے بات ہے والدین کے وہ ہی اختیارات ہیں یا حقوق و فرائز ہیں جو اسلام نے جو مقرر کیے ہیں اسے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی وہ بچوں کی تربیت کے دعا کرتے ہوئے سامان کر سکتے ہیں تو جو ہمارا ہتھیار ہے دعا ہے تو ہماری جو ہر تدبیر ہے وہ دعا سے شروع ہو کے دعا پہ ہی ختم ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تو جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے تو جو ہمارے لئے سب سے بڑی مثال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ دروہ نہیں ہیں نصیحت کرتے جائیں تو جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے سب سے خوبصورت جو نصیحت ہے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ عملی نمونہ جو ہے ذاتی نمونہ ہے وہ آپ کا بہترین ہو بچوں کے سامنے کیونکہ بچے جو والدین کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تب خطبات سنیں گے تو بچے جو ہے خطبہ سننے کے عادی ہوں گے خلیفہ وقت سے جو ہے محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرے خلافت سے تعلق ہو اتنا سارا ٹائم بچوں نے گزارنا ہو تو وہ شروع سے اگر ان کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جائے گزارنے کے لئے یہاں کے بچے ایک بڑا حصہ دن کا غیر اسلامی معاشرہ میں گزارتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ والدین کو مزید جو محنت کرنی چاہیے خصوصی محنت کی ضرورت ہے گھر میں بلکل محسن صاحبہ اس اس لئے میں جب والدین ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے ایک خوبصورت تعلیم ہے اس کی اسی میں وہ ایک بابر کا تعلیم ہے اور ہم خود اس کو تجربہ بھی کرتے ہیں پھر ہم اپنی اولادوں کو یہ سکھانے کے لئے کہ پردہ اور حیاء کیا چیز ہے خصوصا ہم آئیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیا طریقے کر سکتی ہیں کہ شروع سے ان کے ذہن میں پردہ اور حیاء کا تصور بیٹھے یہ دیکھیں اس میں تو جس تعلیم کو ہم نے اپنایا جس کو ہم نے سچا مانا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ ضرورت ہے کہ والدین اس پہ عمل کریں اور دیکھیں عملی نمونے سے ہی پھر بچوں کی تربیت ہوگی بچے اس نمونے کو دیکھیں گے پردے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر والدہ مکمل ہجاب لے کے باہر نکلیں گی باہر ڈھکی ہوں گے لباس ایسا ہوگا باپردہ ہوگا تو بچے کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھیں گی وہ پھر خود بھی اس چیز کو اپنائے گی یہ مجھے وہ واقعہ یادہ رہا ہے جو حضور اکتر سجد اللہ تعالی بن حصر العزیز نے سال بیوکے کے جلسے کے موقع پہ ذکر فرمایا ایک چھوٹی سی بچی جو اپنی والدہ کا جو بلکل نکاب بار بار اوپر کرے کہ صحیح والا نکاب ہو کہ والدہ ٹھیک مطلب پردہ کر کے باہر جاتی ہیں تو گھر کے محول کے ساتھ سے تھوڑا سا ڈھیلا کیا ہے اس کو تو اس کو یہ تھا کہ نہیں یہ اوپر ہونا چاہیے تو دیکھیں الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسی بہت ساری مائے ہیں جو اپنے نمونوں سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں پھر اس میں دیکھیں ہیا کا پہلو بہت ضروری ہے وہ بچپن سے ہی بچوں کے جو ہے اس میں عادت ڈال دینی چاہیے تاکہ وہ پختہ ہو وہ پھر عادت بڑے ہو کے پھر ان کے اندر وہ چیز پردے کے اندر پھر نظر آئے گی کہ جب وہ مکمل پردہ لیں گے تو بچپن میں دیکھیں گفتگو کرنے کے اندر ہیا کا پہلو جو ہے وہ ہونا چاہیے بلکل پھر یہ کہ اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے اندر ہیا کا پہلو ان کے اندر قائم کریں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لباس کا جساں پہلے بھی ذکر ہو ہے کہ بچپن سے بچوں کو سلیو لیس کپڑے بلکل نہیں بنانے چاہیے دیکھیں اس ادھر ہی بچوں کیا آتیں جو ہیں وہ ڈیویلپ بنتی ہیں ڈیویلپ ہوتی ہیں اور جس چیز کو میں بھی ظاہر سے بات ہے محسنہ صاحبہ نے بہت سے قیمتی جو ہیں باتیں تو وہ بیان فرما دی ہیں آنکھ کی جو حیاء ہے وہ بھی بہت ایک اہمیت رکھتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہ روح میں اتر جاتی ہے تو اس لیے میں یہ کہ خاص طور پر جب پروگرامز دیکھتے ہیں ٹی وی کے یا ویسے جنرل تو اس کے انتخاب میں بھی جو ہے ماں کا خصوصاً بہت جو ہے ایک توجہ دینی چاہئے تاکہ بچے بھی پھر اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے اچھی چیزیں دیکھیں ایم ٹی اے دیکھیں بڑی چیز ہم اللہ تعالیٰ کر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہماری گھروں میں موجود ہے اس سے ہمیں پائدہ اٹھانا چاہئے ایک چیز ہے کہ ہم جو بھی حکم مانتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ہم چلتے ہیں تو بچپن سے بچوں کے دلوں میں بہت ضروری ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ ڈالنی چاہئے والدین کو اور خلافت کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت ضروری ہے خطوط خطبات کے ذریعے جو ہے اور جس پر حضور اکتس بار بار توجہ ہمیں دران یوکی کے جلسے کے موقع بھی وضوع نے اس تیز کا ذکر فرمایا تھا کہ غالدین کو اس تیز کی فکر اور دعا کرنے چاہئے کہ ایسی اولاد ہو جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہو یہ بہت ضروری ہے زباری صاحبہ آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ پردے کی تعلیم اور اس کی روح میں پردے کی روح میں ہمارے کتنے سارے معاشرتی مسائل کا حل بھی موجود ہے تو یہ آپ سے میں پوچھنے چاہتی کہ آپ لجنمائلہ جرمنی اس سلسلے میں اس موضوع کے حوالے سے کیا کوشش ہے کریں کہ لوگوں تک اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم پہنچائی جائے اللہ تعالیٰ کا خاص جو فضل ہے کہ ہمارے پاس خلافت کی نعمت جو ہے موجود ہے کیونکہ اگر صرف تعلق جو ہے ہماری اپنی کوشش تاکی ہوتا اپنی سوچ تاکی ہوتا تو وہ تو ایک بڑی محدود جو ہے ایک جو ہمارے پاس وسائل ہوتے تو حضور اکتس کا جو میری شاد ہے لجنمائلہ جرمنی کو کہ جس طرح پہ جماعت ایک موہم چلا رہی ہے اسی طرح ہم بھی باقاعدہ پبلک پلیس پہ جا کر ایک موہم جو ہے وہ چلائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تاک دس جو شہر ہیں بڑے جرمنی کے وہاں موہم چلا چکے چلا چکے ہیں ہم اس طرح پبلک پلیس میں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ باقا پاس پوسٹر بینرز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا ہی پوزیٹیو ریسپانس ہمیں ملا ہے اور ہم نے جو سچ بات یہ ہے جب ہم ارشاد ہوا یہ تو تھا کہ ظاہر سے بات ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ تھا خلیفہ وقتی دعاوں کی برکت سے بڑا ہی پوزیٹیو ریسپانس پہ لوگ سے پوچھتے تھے کہ کیوں پردہ کرتے ہیں تو زیرہ ہمیں بتانے کا موقع ملتا تھا کہ ہم جبرن پردہ نہیں کرتے اور یہ کہ قرآن کریم میں حکم ہے اور ہم کسی سیاسی مقصد کے لئے بھی پردہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا جو ہے من زندین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ inte اور شتیلے لیوشن Ashe ہم بھرا بخول کیا س communist موسیم 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 کے مسلم پس manos کا فورتنای! کبیوiin نے 나는 مسلموں کو مشکلتنا چاوری چاور Studio کبیوی توڑ our بیوی سیرا سرت晚Pرتی رنزا ہے کبیو نہیں cần کبیوو کرنیونی کشی شیخ وچی خوش می کنید توڑیر بیوی مجھانی ای SEum بیویی چیوان بیویadh شد میر میں Miss کو واقام دوسیim کبیو زی biliشنی ن لا با 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 فلبتیو ایچانی غی دیگی سالے ایس پینیگی توڑی یخوشی ٹAM٠ AM show اسے رہے میں جانب کام کیا ، ہے جیسے ہی ایک کام کردی اور آملکہ ہے جائرہ میں جانب کام کردی وہ جو مجھے ، تو جیسے نام کے لئے کیا ، کوئی ہو ساتھ تو ، تو ، جس کے شرح تو ، جیسے رہے مجھے ارسل ریپورٹو رہے زندگی ہے ، اب آپ کو پسند آئی ہوں گی وہ ریپورٹ میں бойب کردی کہ منفی کے ساتھ ایک بہت سے چیز روڑھا ہے اس میں دیکھنے میں آیا ہے فواتین کے طرف سے جو رسپانس ملتا ہے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو پردے کی تعلیم دی ہے اس میں بہت سے معاشرتی مسائل کا حل ہے اور بے پردگی میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں تو گزشتہ جنہوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نی ٹو کے نام سے ایک بڑی لمبی بحث چلتی رہی تو ہمارے پیارے حضور اگرس ایداللہ تعالی بن نصرح العزیز نے اس معاملے میں واضح روشنی ڈالی تھی آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ می ٹو کیا تھا اور پھر ہمارے پیارے حضور اگرس کے اس کے بارے میں اشادات کی می ٹو تو یہ تھا کہ امریکن فلم انڈسٹی کی جو عورتیں ہیں انہوں کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک مردوں کی طرف سے کیا گیا تو انہوں نے اپنی آواز اٹھا سال ہا سال سے وہ یہ چیزیں برداشت کرتی رہی تو انہوں نے جب آواز اٹھا ایک عورت نے جب بتایا تو پھر دوسری عورتیں بھی ساتھ انہوں نے بھی پھر بتایا تو اسے پتا چلا کہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ ایسا جو سلوک ہے غیر اخلاقی پیش آتا رہا اور وہ خموش برداشت کرتی رہی تو اس سلسلے میں پھر وہ اس کو نام می ٹو دے دیا انہوں نے اور یہ چیز ہے تو حضور اکدس سید اللہ تعالیٰ عزیز نے یوکے کے جلسے نیشنل باقفات نو کے اجتماع جو ہوا تھا اس کے موقع پہ حضور اکدس نے اس حوالے سے بہت تفصیلاً ذکر فرمایا کہ یہ پھر اس میں حضور نے خاصا پھر اس کے حوالے سے می ٹو کے حوالے سے یہ سوال کا دیا جواب کہ یہ چیز ہوئی ہوتی کیوں ہے کہ اس لانکہ یہی وجہ کیا ہے تو حضور اکدس نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہی چیز ہے کہ یہ جو مکس اپ ہے یہ جو ازادانہ جو میل جول ہے یہ وجہ بھنتی ہے بے پردگی وجہ بھنتی ہے اس لانکہ سلوک جو ہیں وہ پھر پیش آتے ہیں عورتوں کے ساتھ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ لوگ اس چیز کو محسوس کرنے لگے ہیں اس لانکہ واقعات کے بعد کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسے کہ علیدہ سے عورتوں کا ایک ایسی جگہ ہو تحفظ ہو ان کو اور یہ اس لانکہ کی تعلیم کی طرف آ رہے ہیں اس محسوس کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے عورتوں کا جو تحفظ ہوگا کہ علیدہ کو ان کے پروگرام یا ایسا انسام ہو اس میں وہ اپنے آپ کو محسوس اور سیف فیل کریں سروے کیا گیا کافی بڑے پیوانے پر اس میں خواتینیں اس عمر کا اظہار جو فیسٹیولز ہیں یہ وہ مردوں اور خواتین کے الاغ ہوں تو وہ خود کو زیادہ محفوظ خیال کرتی ہیں آپ لوگ کی باتیں سنن کے مجھے حضرت انسیم علیہ السلام کا وہ شیئر یادار ہے جو آپ نے فرمایا کہ آ رہا ہے اس طرف احرار جورپ کا مزاج نفس پھر چلنے لگی مردوں کی ناغہ زندہ وار تو یعنی کہ نفسیں چلنی شروع ہو گئی ہیں ابھی بشک انہیں قبول کرنے میں کچھ وقت لگے لیکن انشاءاللہ تعالی اسی طرف آنا ہے حقیقی تعلیم ہی یہی ہے فلاہ کا راستہ ہی ہے نجات کا راستہ بھی جب یہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہزم اسیم علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا کہ پردے کے ہونے اور نہ ہونے کے سوال سے پہلے اس عمر کی ضرورت ہے کہ مردوں کی اخلاقی حالت کو درست کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں ضرور یہاں ہم پہ جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں بہنیں ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس نہ کہ مخالفانہ جو آوازیں ہیں اس سے بلکل ہمیں ڈرگانی چاہیے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کے لیے ایمان مضبوط ہونے کا وقت ہے اور ہمیں مضبوط رہنا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے اپنے آپ کو اور اس تعلیم جو سچی تعلیم ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے دیکھے اسلام کی تعلیم نے ہی عورت کو متحفظ اور وہ مقام دیا ہے اور ہمارے ساتھ حضور انور کی جسان کے زباری صاحبہ نے بھی بتایا ہے کہ ان کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ضرور اکدس کی ساتھ ہے ان کی خاص دوائیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اتنے خوش قسمت ہے کہ ہمتے اب یہ فرض بھنتا ہے کہ ہم دوائی عورتوں کو دعوت دیں اور لیکن جہاں پہ جسان کے حضور اکدس یاد اللہ تعالیٰ بے نسبت بھی بار بار ہمیں تو جو دلاتے ہیں کہ بہت دعاوں کی بھی ضرورت ہے خدا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم دعوت کی ثابت قدم رکھے اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھڑ آئے تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے پوری دیانتداری سے اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبراداتہ